اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویجن بے راجہ آتر ظلفکار کے ستاب کی خدمت میں حاضر ہوں سابق وزیراعظم اور پاکستان طریقہ انصاف کے بانی عمران خان جیل کے اندر اس قدر گھبرا چکے ہیں اور حیران و پریشان ہیں کہ ان کو اب اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کیا سوچے گا کہ کپتان ڈر گیا اب ان کی باقاعدہ بچاؤ بچاؤ کی صدائیں اڈیالہ سے اسلام آباد تک بلند ہو رہی ہیں یہ سارا کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے اور اس سارے سیناریو کے اندر جبکہ کپتان پہلے ہی گھبرایا ہوا ہے بشرا بی بی نے بھی کچھ ایسا کام کیا ہے کہ کپتان مزید پریشان ہو گیا ہے بشرا بی بی تم بھی اور یہ ستم ذریف کور کمانڈرز ایسے موقع پر کور کمانڈرز کانفرنس کرتے ہیں جب خان صاحب کے پہلے سے ہی طرح نکلے ہوئے ہیں اور وہ اور نکال دیتے ہیں تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ سجنہ اے محفل سیترے لیسے جائیے تو ان تمام معاملات پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے تو ویلاکہ ہم آغاز کر لیتے ہیں جناب ایک خاص شخصیت سے جناب اوریا مقبول جان جو بڑے بزم خود بکلم خود بڑے عظیم صوفی تصوف والے دانشور ہیں بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں بڑی بڑی بشارتیں ہوتی ہیں لیکن جب ان کا موبائل پکڑا جاتا ہے تو اس کے بیچ پر سے ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ کیا دوسروں کے بارے میں اور کیا ان کی اپنے بارے میں اب تو یہ اوپن سیکرٹ ہو گیا بہت سارے لوگ اس پر بات کر چکے ہیں خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں کہ اوریا مقبول جان صاحب کیا شخصیت نکلے ہیں اور پھر وہ دو ساتھی سمیت پکڑے کے دوسرے جو دو ساتھی ہیں وہ وہ ہیں جو ان کے حکم پر دوسروں کی جنہی فیک ویڈیوز بنا کر اور فیک تصویریں اے آئی ٹکنالوجی اسمال کر کے سوشل میڈیا پر وارل کیا کرتے تھے غیر اخلاقی قسم کی اور مریم نواز کے پیچھے بھی یہی لوگ تھے تو سچوشن یہ ہے کہ اوریا مقبول جان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی درخواست سے زمانت دائر کر رکھی تھی جو ایف آئی اے سے متعلقہ عدالت ہے لاہور کے اندر سپیشل جیس چنٹل کہتے ہیں غالباً ان کو اور آج وہ درخواست زمانت جو ہے وہاں سے خارج ہو گئی ہے اور اب ان کو یا تو پندرہ دن انتظار کرنے کے بعد اسی عدالت سے دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا یا پھر اگلے فورم یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے دوسری طرف جناب اسلام بعد ہائی کورٹ نے پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کا تمام تر وزن اپنے کندوں پر اٹھا رکھا ہے اور بلکہ پورے پاکستان میں جس عمران خان اور عمران دار کو اور کوئی آثارہ نہ ملے تو وہ رخ کرتا ہے سیدھا اسلام بعد ہائی کورٹ کا تو جناب عمران خان صاحب جو دن بھر لوگوں سے ملتے رہتے ہیں ان کی ملکاتیں ہوتی رہتی ہیں ان کے وکیل پہ وکیل مل رہتا ہے سیسدان پہ سیسدان مل رہتا ہے فیملی پہ فیملی مل رہی ہوتی ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں نا لوگوں کا دل نہیں بھرتا تو جو آج بھی جناب ہوا یہ کہ عمران خان دو وکلا ہے فیصل فرید چودری اور نئیم پنجوتھا صاحب ان دونوں نے بھی آج پیٹیشن فائل کرتی اسلام بعد ہائی کورٹ میں کہ جناب ہم جاتے ہیں اڈیالا جیل اور ہمیں کوئی خان صاحب سے ملنے نہیں دیتا یہ کتنی زیادتیکی بات ہے ویسے تو انہوں نے جناب جیل میں اپنے آپ کو داخل ہونے سے روکے جانے پر اسلام بعد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے جس میں انہوں نے رفاقی سیکٹری داخلہ ہوم سیکٹری پنجاب آئی جی پنجاب سوپرٹیننٹ جیل اور ڈیپٹی سوپرٹیننٹ اڈیالا جیل کو فریق بنایا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں جیل میں داخلے سے نہ روکنے کے اکامات جاری کیے جائیں ٹھیک ہے جناب اب ہم نے اس میں کیا آرڈر جاری کرنا ہے آرڈر تو جناب اسلام بعد ہائی کورٹ نے جاری کرنا ہے لیکن بات صرف یہیں تک نہیں رکی ہے معاملہ یہ ہے کہ جناب اپنے کپتان صاحب کیوں کی کتنے بقاعدہ چیخیں نکل گئی ہیں اور انہوں نے بھی اسلام بعد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اب جہاں سارے جا رہے ہیں تو کپتان کی جسے کہتے ہیں وسیلے سے جاتے ہیں تو اتنی موجن لگتی ہیں تو اب تو خود کپتان جا پہنچا ہے اسلام بعد ہائی کورٹ بھلا کیسے عمران خان صاحب نے ایک اپنے وکیل عزیز کرامت بنداری ایڈوکیٹ کے ذریعے اسلام بعد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہے وہ ریٹ پٹیشن جو انہوں نے فائل کی ہے اس میں انہوں نے وفاقی سیکریٹری قانون سیکریٹری داخلہ آئی جی اسلام آباد آئی جی پنجاب ڈی جی ایف آئی اے اور آئی جی جیل خانہ جات کو فریق بنایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب مجھے فوجی تحویل میں دیے جانے سے روکا جائے ہان صاحب کو اب وہ اسے کہتے ہیں نا کہ اب ان کو سامنے نظر آ رہی ہے اپنی وہ فوجی عدالت تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے فوجی تحویل میں دونے سے روکا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ عمران ہان صاحب جو ہیں یعنی کہ پٹیشنر جو ہیں ان کے مقدمات سیولین عدالتوں میں ہی چلیں اور سیولین تحویل ہی میں ان کو رکھا جائے اس لیے کہ اس میں انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا ہے یہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ تین چار لانے عمران خان صاحب کی پٹیشن کا اکس ہے اس میں انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جی چند ہفتے قبل ایک سینئر ریٹائر فوجی افسر کو حراست میں لیا گیا ہے اور اس چیز کا انہوں نے کہا کہ اس افسر کو وعدہ ماف گواہ بنا کر اور اس کے بیان کی بنیاد پر مجھے جو ہے وہ فوجی تحویل میں لیا جائے گا وہ کس ریٹائر افسر کی بات کر رہے ہیں جی ہاں جنرل فیض حمید کی بات کر رہے ہیں اچھا اب یہ کہانی بڑی دلچسپ میں آپ کو یہ بتاؤں گا اب آگے سے اس پٹیشن کے ساتھ ہوا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ جو بھی جنہوں نے دو چیزیں کی ہیں فریق جنہیں بنایا اور یہ جنہوں نے فیض بھی دولی بات کی ہے یہ ذرا میں آپ کو بتا دوں اب خان صاحب نے فریق بنایا فاقی سیکرٹری قانون کو اب سیکرٹری قانون کا سارے معاملے کے ساتھ کیا تعلق ہے اب یہ سیکرٹری قانون ہے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ مران خان صاحب کو فوجی تحویل میں دیا جانا یہ نہیں دیا جانا اچھا کس نے کرنا یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں فرطاکہ آپ کو سمجھنے میں سان نہیں ہوں یہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوج کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فوج جو ہے وہ رجوع کرتی ہے مطلقہ عدالت سے جس عدالت میں اس کا کیش ٹرائل چل رہا جیسے پچھلے نو مئی کے ملزمان کو فوجی تحویل میں دیا گیا انہوں نے انصدار دہشت گردی راہول پرنڈی سناباد دہشت گردی لاہور کی عدالتوں میں بقاعدہ جو ہے وہاں پر درخواست ہیں دیا کہ جنب ہمارے حوالے کیے جائیں یہ ہمارے ملزم ہیں عدالتوں نے ان کی سماعت کی اور ان کو فوجی تحویل میں دے دیا تو اس میں سیکٹی کنہوں کے در سے آگے بسے سوچنے کی بات تو ہے نا اچھا دوسری بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ حکومت پنجاب جو ہے وہ ایک جیسے کہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان کی تحویل فوج کو دی جانی ہے اس کے لیے پہلے ایک مقدمہ الگ سے درج ہوگا پھر وہ تحویل میں دی جائیں گے تو اس کے پھر حکومت پنجاب آ جاتی ہے اچھا اب اس میں جو آئی جی اسلام reptاد ہے اس کا کیا رول ہے اچھا جس سیکٹی داخلہ گے اس میں کیا رول ہے کوئی نہیں نل بٹا نل آئی جی پنجاب کا کیا رول ہے آئی جی پنجاب نے تو فیصلہ نہیں کرنا وہ ہے کہ امران خان کو فوجی تحویل میں دی جانا ہے یا نہیں دی جانا اچھا ڈی جی ایف آئی اے کہ کیا رول ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے دینے یا نہ دینے وہ فیصلہ کرے یا اس میں اس کا کوئی رول ہو اچھا یہ اب آئی دی جیل خانہ جاد کو بھی فریق بنایا ہے اب آئی دی جیل خانہ جاد کے پاس یہ کیا کوئی اختیار ہے کہ اس کو کوئی عدالت سے حکم دے کیونکہ جیل کے اندر جو حوالاتی ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی کوٹ کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں جب وہ قیدی ہو جاتے ہیں تو وہ سب پھر گورنمنٹ کی کسٹڈی میں آ جاتے ہیں یعنی کہ سزا ہونے کے بعد جب تک سزا نہیں ہو رہی کیس اندر ٹرائل ہے جیسے مران حان کچھ کیسز میں اندر ٹرائل ہیں تو جو ان کے نو میں اسے متعلقہ مقدمات ہیں ان میں بھی اندر ٹرائل ہیں تو ان اندر ٹرائل کیسز میں جو ہے وہ عدالت کی کسٹڈی میں یہ فیصلہ عدالت رہے کرنا ہے کہ ان کا فوجی تحویل میں دینا یہ نہیں دینا آئی دی جیل خانہ جاد کے پاس کون سے اختیار ہے بھائی اب یہ کہتے ہیں مطلب ہے ایک نا اب اس کو ٹرائل میں بازی کہیں گے نا کہ جی اس Alan کے خلاف بھی جناب کر دیا کہ اس ش applause کی داخلہ کے خلاف بھی کر دیا آئی جی اسلام باد کے خلاف بھی کر دیا آئی جی پنجاب کے خلاف بھی کر دیا Witcher3 کھلاف بھی کر دیا اختر لاوا رہا گیا پاس انہوں نے خلاف بھی کر دیو اچھا اب اب اگلی بات کرتے ہیں یہ اب اگلی بات میں آپ کو خبر کی بنیاد پر بتا رہا ہوں یہ میں اب اپنی معلومات کی بنیاد پر بتا رہا رہا ہوں یہ تدزیہ نہیں ہے ان میں فرائل یہ ہے گیا ہے تو ان کے بیان کو بنا وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے تو اس کی بنیاد پر مجھے فوجی تیویل بھی دیا جائے گا ایسا کچھ نہیں ہو رہا وعدہ معاف گواہ بننے کی سہولت ابھی آج کی تاریخ تک جنرل فیض امید کو حاصل نہیں ہے عمران خان اور فیض امید ایک ہی جیسے ملزم ہیں جو اب تک کی تفتیش ہے اس کے مطابق لہٰذا نہ تو فیض امید کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ عمران خان کے خلال وعدہ معاف گواہ بن جائے اور نہ ہی عمران خان کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ فیض امید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے سب پھڑے جان گے اور سب تلے جان گے اس وقت سیچویشن جی ہے اچھا اب یہ تو ہو گیا معاملہ تو یہ تو ہو گیا بفروضہ لیکن خان صاحب کو یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ جناب مجھے فوج کی تیویل میں دیا جانا ہے بھائی جان جو کچھ بندے نے کیا ہوتا ہے وہ سارا پتہ ہوتا ہے اب نو مئی کی منصوبہ بندیاں کیسے ہم نے فوج کے اندر ڈسیبلن تباہ کرنا ہے کیسے فوج کے اندر ہم نے بغاوت ڈالنی ہے کیسے ہم نے فوج کا کمانڈ سسٹم جو ہے اس کو بریک کرنا ہے یہ سارے کام تو مل کے کرتے رہے نا اب تو یہ کوئی اوپن مطلب یہ کوئی خفیہ چیز نہیں ہے کہ اب تو اوپن سیکرٹ ہو گیا نا یہ یہ سارا کچھ خان سب کو پتا ہے اور پھر اب تو الزمات بھی آنے شروع ہو گئے ان کے جناب وہ جو کچھ لوگ پاکستان کے اندر پر سرار طور پر مارے گئے ان کے قتل بھی گئی گلے نہ پڑ جائیں اب بندے نے وہ کہتے ہیں چور کی داڑی میں تنکا تو بندے کو پتا تو ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے اور وہ جو ہے اگر فیض محیر صاحب کو بیان دیتے ہیں اس حوالے سے تو وہ بھائی وعدہ معاف گواہ کی حیثیت سے بیان نہیں ہوگا وہ شریع کے جرم کی حیثیت سے بیان ہوگا جناب اچھا اب یہ عمل ہے اب خان صاحب پہنچ کی اسلامباد ہائی کورٹ اب اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ریجسٹار صاحب ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ تو ساری ماشاء اللہ مدد عمراندار ہیں تو آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں برہ انہوں نے چار اعتراض کیے اور بڑے ویلیڈ اعتراض کیے ان کی پرٹیشن پر خان صاحب کی اعتراضات انہوں نے یہ کیے ریجسٹار آفیس نے کہ جناب اس کے اندر کسی ایف آئی آر کا ذکر نہیں ہے تو کسی ایف آئی آر کے بغیر عمومی ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے پہلا سوال کیا گیا ہے ریجسٹار آفیس کی طرف سے دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ اس اپلیکیشن کے ساتھ کوئی ایسا آرڈر موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر پرٹیشنر جی کہہ رہا ہو جی مجھے اس آرڈر کے تحت فوجی دلت کے حوالے کیا جائے گا یا کیا جا رہا ہے تو اس روکا جائے تو ایسا تو کوئی آرڈر بھی پرٹیشن کے ساتھ لگی تیسی باتوں کہتے ہیں جناب آپ کے خلاف مقدمات ہیں جو آپ نے عمومی ذکر کیا ہے وہ سالے نو مہی کے واضح سے پنجاب میں ہیں تو پنجاب کے مقدمات کو اسلامباد ہائی کورٹ کیسے اٹریس کر سکتی ہے اچھا جی چوتھا جو سوال ہے وہی بڑا ویلڈ ہے کہ جناب ملٹری کورٹس میں سیویلین کا ٹرائل ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا یہ معاملہ پہلے سے ہی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے تو سپریم کورٹ دے ایک بڑی عدالت ہے تو اس بڑی عدالت میں جو معاملہ زیر سماعت ہے اس کے بیچ میں اسلامباد ہائی کورٹ کیسے گھ سکتی ہے اب قانونی دور پہ جو چاروں اعتراضات کیے گئے ہیں ریسٹار آفیس اسلامباد ہائی کورٹ کی طرح سے بڑے ویلڈ ہیں لیکن اب ہے امتحان امرانداری کا اب ہے امتحان کپتان سے وفاداری کا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مطلب کیا یہ جو کالے پونے جتنے بھی تو یہ اب مزید اب اور کیا خدمت کریں گے مطلب اب وہ حکم جاری ہوگا کوئی نادر شاہی ریسٹار کو کہ بھائی اعتراضات اپنی جگہ پہ ہیں یہ ریموو کریں یا نہ کریں کہ اس فکس کو لگاؤ ہمارے پاس لگتا ایسے ہی ہوگا دیکھتے ہیں ابھی کل پتہ چلے گا بیس وقت تک تو جب میں ویلوگ ریکارڈ کروں رات کے سوادہ سوگے ہوئے تک تو ایسا کوئی آرڈر نہیں ہوگا لیکن امکان ہے کہ ایسا ہی آرڈر ہوگا اور کیس لگ جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں اور پھر جو ہے وہ نوٹس جائیں گے تو جواب آئیں گے تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب پیش ہوں گے تو ٹونی جنرل صاحب پیش ہوں گے تو معاملہ خوب خاتے میں چل جائے گا لیکن نہیں خان صاحب ایسا نہیں ہوگا اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں اور یہ بھی میں آپ کو انفرمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں امران خان صاحب کا فوجی ٹرائل نو مہی کے مقدمات میں نہیں ہوگا وہ کیسے وہ ایسے کہ بھائی ذرا یاد کیجئے بھٹو صاحب کو فانسی ہو گئی فوجی عدالت نے ٹرائل کیا تھا نہیں چھے والا عدالت نے ٹرائل کیا تھا اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو کچھ بھی وہ فوجی عدالت تو بھی اس میں تھی نہیں تو یہ بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے ہمارے مقتدر حلقوں میں کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے تمہاری بدنامی اپنے سار لینے کی بھائی عدالتیں سیول عدالتیں موجود ہیں کریں فیصلے لیکن اگر فیصلے نہ کیے گئے تو پھر گڑ پڑ ہو سکتی ہے وہ گڑ پڑ جو ہے چونکہ خان صاحب کو پتا ہے کہ بھائی صاحب وہ ایک ہی صرف میں کھڑے ہیں محمود و یاز نیچے سے لے گئے اوپر تب خان صاحب کی پروژیک عمران خان کے لیے تو سیول عدالت سے لے کے سپریم کورڈ تک تو ججوں کو دھڑا دھڑ لائیا گیا نا جی تیہ کر کے لائے گیا کہ فلان فلان صن تک فلان فلان چیف جسس ہو گا فلان صن تک فلان چیف جسس ہو گا تمام ہائی کورس سپریم کورڈ ایسے جناب وہ جسے کہتے ہیں تیہ لگا کے نا بریکٹ کر کے لوگ اپائنٹ کیے گئے تھے اب وہ سارے کے سارے مطلب ہے پی بیک کر رہے ہیں خان صاحب کو اب یہ پی بیک جو ہے نا یہ لگتا ہے خان صاحب کو نا فائدے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا اور یہی وہ خچ ہے جس کے پیش نظر عمران خان صاحب نے یہ پٹیشن فائل کیے تو اب آپ کو یہ چیخیں جو خان صاحب کی نا یہ اڈیالا جیل سے نکل رہی ہیں سنائی اسلامباد ہائی کورڈ میں دے رہی ہیں تو ان چیخوں پر جو ہیں وہ عمراندار انصاف کا تھوڑا کیسے عرکت میں آتے ہیں اب یہ رہ خیال ہے کچھ زیادہ ٹائم یہ کل پتا چلے گا کہ اسلامباد ہائی کورڈ میں اس میں کیا کرتی ہے تو یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکے کہ جناب فیض امیر صاحب نے افادہ معاف گواہ اس معاملے میں نہیں بنیں گے اب آتے ہیں جناب ہم آج تھی پریس کانفرنس آہ کور کمانڈرز کانفرنس کور کمانڈر کانفرنس میں جو تین چند اہم نقاط پہ بات کی گئی ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں اس میں انہوں نے کہا جناب پاک فوج جو ہے اس کی قیادت ہے وہ کہتی ہے پاک فوج جو ہے غیر متزلزل عظم اور مضبوط اور کڑے اعتصاب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری جو ہے جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی گنجائش نہیں اس پر عمل کرے گی بات کو سمجھا کریں پھر کہتا ہے جی کڑے اعتصابی نظام پر عمل درامت ادارے کے استقام کے لیے لازمی ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالتر اور مستثنہ نہیں ہے اشارہ کس کی طرف ہے ہماری ناکست عقل کے مطابق یہ اشارہ جنرل فیض امید کی طرف ہے اور کچھ اور ایسے افسران کی طرف بھی ہے جو اس دائرے کے اندر اس وقت آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں اچھا جی اور پھر اگر اپنے افسران کو بھائی صاحب وہ نہیں کر رہے نا تو یہ جب بیان جیل میں بیٹھے ہوئے کپتان کے کانوں تک کونٹ ہے نا پی ٹی وی تو ہے نا خان صاحب کے بس آن دی ریکارڈ آف تھی ریکارڈ تو بڑا کچھ ہے لیکن آن دی ریکارڈ بھی پی ٹی وی تو ان کے پاس ہے کمرے میں تو کور کمانڈر کانفرنس پی ٹی وی پہنا چلے یہ تو ہو نہیں سکتے تو خان صاحب پہلی پریشان ہے اوپر سے کور کمانڈر کانفرنس والے کڑے اتصاب کی باتیں کرتے ہیں اب بچارے کپتان کو پریشان کرتے ہیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے آگے چلتے ہیں جناب مزید کہتے ہیں جناب اس کانفرنس میں کہ عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انصداد دہشت گردی کے لیے دی جانے والی کاربائیوں کو قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا یہ جو انصداد دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں روز ہماری پاک خوچ کے جوان اور افسران شہید ہوتے ہیں کوئی خیبر پختونخواہ میں کوئی بروجستان میں آگے پیچھے اور کہا بھائی صاحب یہ ہم بھولیں گے نہیں یہ سارے کانشان کھول کے سن لیں پھر جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی دہشت گردی انتشار پسندوں دہشت گردوں جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف ضروری جتنی ضروری اور قانونی کروائی ہے اس میں پاک فوج حکومت انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اجاروں کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی اچھا اب یہ جو باتیں یہ ہوئیں اس کے علاوہ جو روٹین میں ہوتی ہیں یہ دو چیزیں ہمیشہ پاک فوج اس کا بڑا خیال رکھتی ہے کہ بھارت کی طرح جو جو قبضہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر پہ اور اس کے جو انسانی کوکی سنگین خلاف ورزیاں ہیں وہ بھی زیرے بیعث آتی ہیں ان کی بھی مضمت کی جاتی ہے اور اب جو ہے وہ کافی عرصے سے فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں شرائل اسرائیل کی بھی مضمت کی جاتی ہے یہ دونوں کام ہوئے ہیں اپنے شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے آپریشنل سلائٹوں کا جہزہ لیا گیا ہے جنگ حکمت عملی کا جہزہ لیا گیا ہے اور ملکی جو سکیورٹی اور سلامتی کے اندرونی اور بیرونی سارے معاملاتیں ان کو دیکھا گیا ہے اچھا اب اس میں بہت سارے لوگ سوال یہ کر دیں آج جناب اس میں ڈیجٹل ٹروریزم کا ذکر نہیں ہے تو پچھلی پریس کا دو میرا خیالہ کہاں کوئر کمانڈر کنفرنس تو نو مئی کا بھی ذکر نہیں تھا تو کیا فوج نے چھوڑ دیا نو مئی نہیں چھوڑا نا ڈیجٹل ٹروریزم کی بھی جان نہیں چھوٹے گی یہ ہم آپ کو بتا دے پہلے سے اچھا ایک تو مطلب ہے خان سے پہلے ہی جرکے ہیں ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے اجرامت آئی کرنے مندے کریں بچاؤ بچاؤ میں جو فوجی دہلت میں دہنے لگے ہیں اوپر سے جناب بشرا بی بی وہ بڑی ذاتی کرتے ہیں دیکھے نا اس موقع پہ خان صاحب کے ساتھ مطلب ہے آپ اگر اس طرح بے رخی بڑھتے ہیں گی تو خان صاحب کا پہلی طرح نکلے ہوئے ہیں پتہ یہ جلا ہے جناب خان صاحب ملکہ آتے ہیں سی آتے ہیں تھی تو میڈیا سے گفتگوٹ تھی غالباً ان کی صافیوں کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں نا جب ان کی مقدمات بچاؤ بی بی کو بلاؤ تو آگے سے جواب آیا کہ بچاؤ بی بی کہہ رہی ہے میں نہیں آتی اور خان صاحب بچاؤ بی بی کو خیال کر دے ہیں خان صاحب کا مطلب ہے اللہ کے بعد تو بچاؤ بی بی کی اثر ہے ان کی مرشد جو ہیں خان صاحب اپنے موہ سے کہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے بھائی تو اس موقع پہ بچاؤ بی بی تم بھی خان صاحب یہ سوچتے ہو میرے بچاؤ بی بی تم بھی یوٹیوب روٹس اب دیکھتے ہیں بچاؤ بی بی کی یہ نرازگی جو ہے وہ صرف نرازگی کی حد تک یا بشرا بی بی مطلب کسی اور پروگرام میں کہ بھائی یہ اس کے ساتھ تو ہم بھی نہیں مارے جائیں تو بہرحال وہ بچے گا کوئی بھی نہیں جس کے خلاف بھی جو جرم ثابت ہوگا بھائی میں آمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ قانون کی جو چکی ہے پیستی پیستی بہت آستہ ہے لیکن پیستی بہت مکمل اور زبردست طریقے سے تو یہ وہ چکی ہے قانون کی وہ چل رہی ہے اس میں سے وہ ہی نکلے گا جو پہ گناہ ہوگا جو گناہگار ہوگا وقتی طور پہ چاہے جتنی مرضی آپ کو جناب کالے بونڈ تو جناب چھکے جج اور جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا وقتی طور پہ ہی ہوگا ایڈ دی اینڈ ریزیلڈ کیا ہے ساروں نے کر کے دیکھ لیا نا بری پہ بری کر کے دیکھ لیا زمانتے زمانتے دے کے دیکھ لیا خان صاحب کو باہر نکلوا سکیں سارے یہ مراندار ملکے نہیں نکلوا سکے بھائی اچھا اب یہ سارا معاملہ ہے اب وہ مجھے خان صاحب کی اس پرٹیشن پہ ایک واقعہ یاد آگیا کہ وہ بندہ تھا نا وہ جا رہا تھا تو بڑی اس بچارہ بڑا وہ چیزیں بہت ساری اس کے پاس تھیں ایک آدمی اس کی وہ کندے پہ اس نے بڑا سا رسہ ڈالا ہوا تھا ایک آدمی اس کے وہ بکری تھی اس کی رسی تھی دوسرا اس کے آدمی کندے پہ اس نے ایک کلاری لگائی بھی تھی تیسے اس میں آدمی اس نے جو نے وہ مرغہ پکڑا ہوا تھا سر پہ جو ہے وہ اس کے وہ ایک بالٹی تھی تو ایک عورت نے دیکھ اس کو شور مچانا شروع کر دیا بچے تم میرے ساتھ چھیر چھاڑ کرو گے اس نے کہا بی بی میرے حالات دیکھ میرے جسم کی انگیجمنٹ دیکھ میں کیسے تیرے ساتھ چھاڑ کر سکتا ہوں اس نے کہا نہیں تم اسے کرو گے کہ تم یہ مرگی کو اتارو گے اپنے سر سے بالٹی تارو گے اس کو مرگی کی اوپر الٹا کرو گے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے اس کے بعد یہ جو تم نے کلاری رکھیے نا اس کلاری سے تم جگہ خود کے وہاں پر قلعہ لگا ہو گے اور یہ جو رسی تمہارے ساتھ اس کو تم بکری کو بند ہو گے اور اس کے بعد تم مجھے چھیڑ ہو گے خان صاحب کو بھی کوئی ایسے ہی چکر تو نہیں ہے کیوں وہ یہ بچاؤ بچاؤ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی تمہارا کیس نہیں ہے ابھی فوجی ڈالتوں میں ٹھیک ہے سیولے ڈالتوں میں چلیں دیشت گدی کی ڈالتیں یہ وہ دوسری تھی خان صاحب کہتے ہیں نہیں تو اسی شر تو پہلے ٹوکری لانی ہے اس تبات اسی مرگی اتھے کرنی ہے بھگری اتھے بنی ہے کواری اتھے کرنی ہے اس تبات اسی منود تال دینا فوجی ڈالتاں دے تو یہ صورت آر ہے بھائی آپ کے سامنے آپ ساری صورت آر رکھ لیا کچھ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ